ٹریس کلپ میں مفاہمتی سیاست کے موضوع پر ہونے والے سیمینار میں پیپلز پارٹی کی سیکٹری اطلاعات خوزیہ وحاب، صوبائی وزیر خزانہ پنجاب، تنویر اشرف قائرہ، التاب قریشی، نوید چہدری، سمیل اللہ خان، سائید حسن اور چہدری اسکر گجر نے شرکت کی سیمینار کی مہمانے خصوصی خوزیہ وحاب نے کہا کہ اپوزیشن، اینارو اور کیری لوگر جیسے نانیشوز پر شرک مچا کر وقت ضائع کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ قوم کو آنے والے خطرات سے نبڑنے کے لیے متحد ہونا ہوگا اور اتحاد کا واحد رازتہ مفاہمت ہے اس وقت ملک میں جو سب سے امپورٹن چیز ہے وہ رائے آماں کو ہنوار کرنا ہے اور ملک میں مفاہمت اور اتفاق رائے کو پروموٹ کرنا ہے کیونکہ اس ملک اور قوم کے سامنے بہت بڑے چیلنجز آ رہے ہیں اور ایک چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے ہمارے آپس میں متفق ہونا متحد ہونا بے انتہا ضروری ہے سبائی وزیر خزانہ پنجاب تنویر اشرف کائرہ نے کہا کہ بینظیر نے کہا تھا کہ آئندہ ملک کے سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ مفاہمت کی راہ اپنائی جائے انہوں نے کہا کہ این ایف سی ایوارڈ کا فیصلہ پیپلز پارٹی کی کامیابی ہے وفاق سمیت سب نے قربانی دے کر بلوچستان کے مطالبات پورے کیے بلوچستان نے ایک مطالبہ رکھا کہ ہمیں اسی عرب سے کم وسائل نہیں چاہیے ہمیں ہر صورت میں آپ اسی عرب دیں وہاں پہ پنجاب نے اور دوسرے دو صوبوں نے فلیکسیبیلیٹیز میں دی اور اپنے شیر کا ایک حصہ وہ بلوچستان کو دیا پیپلز پارٹی کے رہنما سمی اللہ خان نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ الیکشن جیتنے اور ہارنے والے دونوں اقتدار میں ہیں مفاہمت کے فلسفے پر بحث اپنی جگہ مگر سوچنا یہ ہے کہ حکومت دہشتگردی کو روکنے اور غریب عوام کے مسائل ختم کرنے کے لیے دو سال میں کس حدہ کامیاب ہوئی ہے کیونکہ شہری حالات کے ساتھ مفاہمت کر کے آجز آ چکے ہیں کیمرمن عثمان اور میراج کے ساتھ عظر حسین سیٹی فورٹی ٹو